اسلام علیکم ایک کلاکار ہوتا ہے جو اپنی کلا دکھاتا ہے کلا بہت عجیب سی ہوتی ہے دو بیس بیس منزلہ عمارتیں ہوتی ہیں ایک عمارت ادھر اور ایک عمارت ادھر دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے ایک رسہ اور وہ کلاکار اپنی کلا دکھاتا ہے کہ اس رسے پر پیدل چلتا ہے نیچے عوام ہے جمع غفیر ہے تالیاں بجا رہے ہیں عوام پر جوش ہے عجیب منظر دیکھنے کو ان کو مل رہا ہے اس کلاکار نے اپنی بچی کو جو تین سال کی ہوتی ہے اپنے کاندھے پر بٹھا رکھا ہے ہوا کے جھونکے اسے پریشان کر رہے ہیں وہ کبھی لڑکھڑاتا ہے کبھی گرنے لگتا ہے مگر پھر خود کو سنبھالتا ہے عوام نیچے پر جوش ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گر جائے گا اور اسی انتظار میں ہے کہ یہ گرے تو ہم اپنی ویڈیو بنائیں اور نیٹ پر چڑھائیں گے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ عبور کر جائے گا اسی طرح اس کو پریشانی آ رہی ہیں اس کلاکار کو ہوا تیز چلتی ہے جھونکے آ رہے ہیں وہ ان کا مقابلہ کرتا ہے لڑکھڑاتا سنبھلتا ہوا وہ اس اپنے چیلنج کو عبور کرتا ہے وہ پار کر لیتا ہے وہ دوسری منزل پہ پہنچ جاتا ہے دوسری منزل پہ پہنچتا ہے تو اس کے لیے تعلیم بجائی جاتی ہیں عوام اس کی تعریف کرتی ہے اس کی تعریف میں قصیدے کہے جاتے ہیں بہت پرجوش ہو جاتی ہے عوام جیسے ہی وہ جب نیچے آتا ہے جو میزبان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ سر عوام آپ سے بات کرنا چاہتی ہے آپ کو سننا چاہتی ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گے وہ کہتا ہے جی ہاں میں کہنا چاہوں گا وہ مائک ہاتھ میں پکڑتا ہے عوام سے مخاطب ہوتا ہے کہتا ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ اگر میں دوبارہ اس رستے کو عبور کرنا چاہوں تو کر جاؤں گا عوام کہتی ہے جی ہمیں پورا بھروسہ ہے آپ کر جائیں گے وہ کہتا ہے کہ آپ کو بھروسہ ہے کہ میں اس بچے کو اپنے کاندھے پر بٹھاؤں کہ میں عبور کر جاؤں گا عوام کہتی ہے ہمیں پورا بھروسہ ہے آپ پہ آپ عبور کر جائیں گے وہ کہتا ہے کہ کیا میں آپ کے بچے کو اٹھاؤں کاندھے پر بٹھاؤں اور اس رسے پر چلوں کہ آپ کو یقین ہے کہ میں کر جاؤں گا وہاں پہ آکے عوام خاموش ہو جاتی ہے سکتا تاریخ ہو جاتا ہے جو جمع غفیر ہوتا ہے اس میں سناٹا چھا جاتا ہے عوام پریشان ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے کان میں چہمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں وہ کلاکار ایک تاریخی بات کہتا ہے کہ یہی مسئلہ ہے آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے لیکن مکمل بھروسہ نہیں ہے ہماری زندگی میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے مگر اللہ پر مکمل بھروسہ نہیں ہے اللہ پر پورا بھروسہ نہیں ہے ہماری زندگی میں مشکلات اس وقت ختم ہو جائیں گے جب ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہوگا یہ جو مشکلات ہوتی ہیں یہ پتلہ رسہ ہوتا ہے اس پہ ہم چلتے ہیں اللہ پر پورا بھروسہ ہو تو یہ مشکلیں ختم ہو جائیں گی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی السلام علیکم